اسم ایفل کی اختتامی تقریر کے لیے میں خرف الاتماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا عروج الحسن میسم صاحب جو گرے شریف لائے اور اپنی تقریر کے ذریعے مومنین کے قلوب کو مونوورت لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر عووز باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللہیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلا مقام شیعت الحق علیہ وصیرهم لخلیلہ ابراہیم فی ذالک الاسم سمیہ والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على المبعوث بالحق نبی والمصطفى بالرسالة نجی العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الامد سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد سم الصلاة والسلام على اخیه و وزیره و خلیفته والمخلوق من قینة اخی الرسول والزوج البتول والسیف اللہ المسلول لحموم العرب والعجم و خیر من پافا و احرم التاعن بالرمحین والغارب بالسیفین والمسلی الى القبلتین امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب نقطة دائرة المطالب سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہم صلواتی و آلهم الطیبین الطاهرین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا واللعنة الدائمة على عدائهم و قتلتهم و منکری فضائلهم و ولایتهم و شهادتهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندكم ينفد و ما عند اللہ باق صلوات بر محمد و آل محمد آپ کے توجہات جو ہے وہ ماشاءاللہ بزرگوں و مومنین کے آمد اور جامد کی وجہ سے میں نے خطبے میں جو مولا کے فضائل پڑ دیئے اس پر مفضول نہیں رہ سکیں بارحال اب اپنی زبان میں چند منٹ کیونکہ دونوں طرف بیریئر لگے ہوئے ہیں ساڑھے گیارہ پہ اختتام مکمل محفل کے اختتام کا اعلان ہو چکا تھا مگر وہ کیا کریں بچارے انہوں نے ریلوے کی طرح اندازہ لگایا تھا آدھا گھنٹہ پڑھا دیا ہے بارحال مجھے خطابت کی حسرتیں نہیں نکالنی ہیں ماشاءاللہ چونندہ اور محترم اور بلند سماتے ہیں اچھے اچھے اشار آپ نے خاص طور سے آخر کے دو تین چار شعرہ مختصر اور مدلل قلہ بدلہ بڑے پائے کے اشار بلکہ ایک ایک مصرہ جو ہے وہ مکمل تقریر چاہتا ہے بارحال لیکن قرآن مقدس سے نہ اونچہ کوئی کلام ہے اور نہ مولا کا پسیدہ قرآن سے زیادہ مکمل اور مدلل نہیں ہو سکتا نہ ہوا ہے اس لیے کہ اس میں ایجاز میں ایجاز ہے اختصار میں تفصیل ہے اجمال میں تبین ہے کوزے میں سمندر ہے صبح میں سمندر سمو دیا گیا ہے اور الفاظ کے سنائے و بدائے لفظیہ و معنویہ کے ساتھ معانی کی گہرائی اور آیاتِ بیانات کے ماں بین السطور جو مولا کے فضائل چھوپے ہوئے ہیں علماء اور شعراء اور دانشمندوں کا اور بابِ مدینہِ علم پر جبہ سائی کرنے والے اور بہرِ فضائلِ علی بن عبی طالب عظمت و علایتِ علی بن عبی طالب کے بہرِ ناپیدہ کنار میں شوقِ غواسی اور پہراکی رکھنے والے عشقی جس لگا کے اس بہرِ ناپیدہ کنار کے امق میں اتر کے معانی اور معارف اور فضائل کے لعالیِ عابدار کو لاکر اپنے تاجِ عقیدت کی زینت بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور بقدرِ ظرف جو ہے وہ سب ہی قدر کر لیتے ہیں ان موتیوں کی ایک سلوہ کنہِ برمحمد وآلہِ محمد میں نے عرض کیا کہ بہت طویل ظاہر ہے طویل کا لفظی غلط ہے بلکہ مختصر قدرِ مختصر تقریر کرنا ہے دیکھئے چار عیدیں ہیں آپ نے سنا صحیفوں کے معنند اس میں غدیر جو ہے وہ قرآن کے معنند ہے اس لیے کہ جس کی جس کتاب کی حکمرانی رہ جائے وہ قرآن ہے تو جس رہبری کی حکمرانی رہ جائے وہ امامتِ غدیر ہے عیدِ عزا جو ہے وہ اس لیے عید ہے کہ اس میں روزوں کا اور عبادتوں کا اختتام ہوتا ہے روزیں مکمل ہوں تو عید الفطر ہے حج مکمل ہو تو عید العزا ہے اور جب دین مکمل ہو جائے تو عیدِ غدیر ہے ظاہر ایک فروع دین مکمل ہو سیام تو وہ عید الفطر ہے ایک فریضہِ فروع دین مکمل ہو حج تو وہ عیدِ قربان ہے اور جب مکمل دین مکمل ہو جائے اس لیے یہ عید جو ہے وہ روایات اور حدیثِ نبویہ میں عیدُ اللہِ الْاکبر ہے ظاہرِ آیتِ قُبرہ کی ولایت کی بات ہے تو عید دو اکبر ہونی ہونی ہے اور جب اللہُ اکبر بنا رہا ہو کسی کو رہبر تو پھر عید تو ہی ہے اکبر ایک سالوات پڑھیں برمحمد وعالِ محمود میں نے آیت جو منتخب کی ہے بڑی اجنبی ٹائپ کی آیت ہے مگر دیکھئے اس کا کتنا گہرہ ربط ہے امامت اور ولایت اور غدیر سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَت جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے فنہ ہو جانے والا ہے تمام ہو جانے والا ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِ اور جو اللہ کے پاس ہے جو عِنْدَ اللَّهِ ہے وہ باق ہے باقی رہنے والا ہے اس کو فنہ نہیں ہے جو عِنْدَ اللَّهِ ہے اب اگر اپنے وجود اور اپنے خیالات اور اپنی اقل اور اپنے اختیارات اور اپنے جذبات اور اپنی تمناوں اور اپنی عرضوں اور جتنی بھی تم سے متعلق چیز ہیں اگر اس کو اپنے حریم جہاں تک مختصر اور منحصر رکھو گے مقید رکھو گے اپنے تک محدود رکھو گے تو وہ فنہ ہو جائے گی اور اگر اللہ کے حوالے یعنی منزلِ بندگی سے منزلِ سپردگی میں آکے جس شے کو بھی اللہ کے حوالے کر دوگے تو اس کو بقا ہو جائے گی اس لیے کہ عشرتِ قطرہ ہے دریاں میں فنہ ہو جانا درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا تو اب اپنے قطرہِ وجود کو اگر اللہ کے حوالے کر دو تو یہ باقی رہے گا اسی لیے ہر شے کے دو مراحل ہیں ایک ہے اس کا مرحلہِ وجود ایک ہے اس کا مرحلہِ بقا مرحلہِ وجود وہ ہے کہ کب وجود میں آیا کیسے وجود میں آیا کس وسیلے سے وجود میں آیا کن حالات میں آیا کن اسباب میں آیا اس کے نتائش کیاں ہیں رہے گا کہ نہیں رہے گا کتنا رہے گا باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا یہ مرحلہِ وجود ہے ایک اس کا مرحلہِ بقا ہے کہ وجود میں تو آ گیا ہے زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا مر تو نہیں جائے گا کتنا رہے گا باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا توجہات کا تعلیم ہوں یہ دو مراحل ہیں یہی سبب ہے کہ انسان کے بھی وجود کے دو مراحل ہیں ایک اس کا مرحلہِ وجود ہے کب کریئیٹ ہوا کب وجود میں آیا ایک اس کا مرحلہِ بقا ہے رہے گا کہ نہیں رہے گا توجہ کا تعلیم ہوں لہذا جو چیزیں اللہ سے الگ الگ ہیں بھر ظاہر ہے کہ ان کو بقا حاصل نہیں ہے لہذا جو اللہ کے حوالے اپنے کو کر دے گا اس کو بقا ہے جو نہیں حوالے کرے گا اس کو بقا نہیں ہے مگر اللہ اپنے دین کے بارے میں فرما رہا ہے توجہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے ما عند اللہ ہے باق جو اللہ کے پاس ہے جو عند اللہ ہے وہ باقی ہے اسلام کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ انت دین اند اللہ الاسلام دین اللہ کے نصدیک اند اللہ اسلام ہے تو جب اسلام اند اللہ ہے تو اس کی بقع کی گارنٹی ہے کیونکہ جو شائع اند اللہ ہے وہ باقی رہے گی توجہ ہے کہ نہیں ہے تو اب اسی طرح سے اسلام کے بھی دو مراحل ہیں ایک اسلام کا مرحلہ وجود ہے ایک اسلام کا مرحلہ بقع ہے مرحلہ وجود یہ ہے کہ کب وجود میں آیا کس کے وسیلے سے آیا کیسے آیا کن حالات میں آیا کیسے آگے وڑھا مرحلہ بقا یہ ہے کہ وجود مکمل ہو کہ باقی رہنے کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا کیسے ہوا کس کے وسیلے سے ہوا توجہ ہے کہ نہیں ہے یعنی دین اسلام کا بھی ایک مرحلہ وجود ہے دین اسلام کا ایک مرحلہ بقا ہے اب یہ جملہ آپ کی محترم سماتوں کا امتحان بھی ہے اور زیافت بھی ہر شیئے کا ایک مرحلہ وجود ہے ایک مرحلہ بقا ہے اسلام کا بھی ایک مرحلہ وجود ہے ایک مرحلہ بقا ہے اب سمح لیں یہ جملہ اسلام کے مرحلہ وجود کا نام ہے نبوت اسلام کے مرحلہ وجود کا نام ہے نبوت اور اسلام کے مرحلہ بقا کا نام ہے امامت نبوت اسلام کا مرحلہ وجود ہے اہلِ علم ہیں خطبہ ہیں ذاکرین ہیں شعرہ ہیں سماعتیں ساتھ ہیں تو مختصر وقت میں بات کو مکمل کروں ہر شئے کے دو مرحلے ایک مرحلہ وجود ایک اس کا مرحلہ بقا جو اندللہ ہے وہ باہ دین اسلام اندللہ ہے اللہ کا دین ہے اللہ کہہ رہا اندللہ اندللہ الاسلام تو پھر اسلام کے بھی دو مرحلے ہیں ایک اس کا مرحلہ وجود ہے کب کیسے کس کے وسیلے سے وجود میں آیا ایک مرحلہ بقا ہے کہ باقی رہا تو کیوں کر رہا کس کے وسیلے سے رہا نبوت ہے اسلام کا مرحلہ وجود امامت ہے اسلام کا مرحلہ بقا بے دویدار ہیں کے نہیں ہیں بے یہی سبب ہے کہ ہر نبی کی نظر جو ہے جو مرحلہ وجود کے مجاہد ہیں وہ انبیاء ہیں مگر ہر نبی کو یہ فکر رہی کہ اسلام دین اسلام اللہ کا دین جو ہے وہ اپنے وجود کے داخلی مرحل اور انٹرلل سٹیجز کو تیہ کرتا ہوا وہ مکمل ہو کر آخری منزل تک پہنچ جائیں یہی سبب ہے کہ ہر نبی کی نظر خاتم الامبیاء پر ہے کہ محنتیں سوارت ہو جائیں محنتیں رائے گا نہ ہو یہ جو ہم نے اینٹ رکھی ہے اور آگے بڑھا رہے ہیں یہ فاؤنڈیشن آگے بڑھ کے منزل کمال تک پہنچے لہٰذا ہر نبی کی نظر محمد کی رسالت پر ہے محمد کی نبوت پر ہے توجہ ہر نبی کو وجود اسلام کی فکر رہی مگر بیچ میں ایک ایسا رسول آیا کہ جسے ابراہیم کہا جاتا ہے اس رسول کو ارے اسلام کے وجود کی بھی فکر رہی اور اسلام کے بقا کی بھی فکر رہی لہٰذا اس ابراہیم کی دعاوں میں دونوں طرح کی طرف بیدار ہے کہ نہیں ہے ابراہیم ہر نبی جو ہے مرحلہ وجود کی دعا کر رہا ہے اور نظر خاتم الامبیاء پہ ہے کہ اس تک پہنچ جائے تو دین مکمل ہو جائے ہماری محنتیں رائے گا نہ جائیں مگر ابراہیم وہ نبی ہے اس لیے ابراہیم کو فکر ہے مرحلہ وجود کی بھی اور مرحلہ بقا کی بھی اس لیے ہے کہ ابراہیم عظمتوں کا وہ ناپیدا کنار سمندر ہے کہ آسمانی ادیان کی چھوٹی چھوٹی نہریں جس بہرِ زخار میں جا کے زم ہوتی ہیں اس معتبر سمندر کا نام ابراہیم ہے یہودیت بھی اپنا شجرہِ نصب ابراہیم سے جوڑے ارے عیسائیت بھی اپنا شجرہِ دینی اور علمی ابراہیم سے جوڑے اسلام اور مسلمان بھی اپنا شجرہِ دینی اور اپنا شجرہِ علمی ابراہیم سے جوڑے فَتَّبِعُ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا ہُوَا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ارے اپنے باپ ابراہیم کے طور طریقے کی پیروی کرو اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے لہٰذا یہ وہ نبی ہے توجہ یہ شجرت الانبیاء ہے یہ پیدرِ انبیاء ہے یہ خلیل اللہ ہے یہ وہ نبی ہے کہ جس کے دونوں بیٹے نبی ہیں دونوں شاخوں میں انبیاء ہیں اسحاق کی شاخ میں عیسیٰ تک ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل اسماعیل کی شاخ سے وہ آخری ختم نبوت کہ ایک میزان عدالت کے ایک پلے پہ تمام انبیاء بنی اسرائیل اور دوسرے پلے میزان پر وزن ختم نبوت یعنی سب کا شجرہ ابراہیم سے ملتا ہے توجہ تو یہ وہ نبی ہے جسے اسلام کے وجود کی بھی فکر ہے توجہ اور جسے اسلام کی بقا کی بھی فکر ہے لہٰذا قرآن میں ابراہیم کی دعاؤں میں دونوں طرح کی فکر کانشسنیس دونوں طرح کی تڑپ نظر آئی جب وجود اسلام کی بات آئی تو سورہ بقرہ میں اللہ نے حوالہ دیا کہ اے محمد یاد کرو وقت وَإِذْئِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُنْ عَلِيمُ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّتًا مُسْلِمَتًا لَكْ وَآرِنَا مَنَا سِكَنَا وَطَبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اے محمد اے مرحلہِ وجود کے آخری ذمہ دار سب سے بڑے مجاہد مرحلہِ وجود کے نبوت کے وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہِ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے اور زبانِ حال سے یہ ہم سے دعا کر رہے تھے کہ پروردگارہ ہماری محنتیں رائے گا نہ جائیں ہماری جانفِ شانیہ قبول فرما لے پھر آگے دعا بڑھ ہی کہ اے پروردگارہ ہمیں اور اسماعیل کو اپنا مسلم بنا دے اور آہے ہمارے پروردگارہ ہماری اولاد اور ذریعت میں ایک امتِ مسلمہ بنا دے اب آگے دعا بڑھ ہی کہ ربنا وجعل فیہم رسولا ربنا وَبْعَث فیہم رسولا منہم اے میرے پروردگار ہماری ذریعت میں ایک امتِ مسلمہ بنا اور انہی میں ایک رسول بھیج دے جو ان میں کا ایک ہو وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور تعلیمِ کتاب و حکمت دے اور نفسوں کا تسکیہ کرے یہ سورہ بقرہ میں دعا ابراہیم ہے توجہ کہ ذریعت میں ایک رسول مانگ رہے ہیں جو آیتوں کی تلاوت کرے نفسوں کا تسکیہ کرے تعلیمِ کتاب و حکمت دے اللہ نے دعا ابراہیم سنی سورہ بقرہ میں دعا ابراہیم ہے سورہ جمعہ میں اللہ نے جواب دیا کہ ہوا اللذی بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولَ مِّنْهُمْ یَتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُ توجہ ہے کہ نہیں ہے ہر مفسرِ قرآن نے ہر روایت نے ہر حدیث نے کہا کہ دعا ابراہیمی میں ذریعت میں ابراہیم نے اپنی جو رسول مانگا وہ خاتم الانبیاء ہے سید المرسلین ہے توجہ یہ مرحلہ وجود کی فکر تھی ابراہیم کو یہ اسلام کے مرحلہ وجود کی فکر تھی کہ انہوں نے وہ آخری نبی مانگا جو وجود کو اپنے آخری کمال تک پہنچا دے توجہ ہر مفسر کہتا ہے کہ یہ آخری نبی ہے ابراہیم نے مانگا اللہ نے دیا اب ایک اور دعا ابراہیم کی اسی قرآن میں ہے جو ذریعت کے حوالے سے ہے وَعِذِبْتَلَا عِبْرَاہِمَ رَبُّهُ بِكْلِمَاتِن فَعَتَمَّهُن قَالَا اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا ارے محمد وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا ان کا امتحان لیا وہ اپنے امتحان میں مکمل پورے اترے تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں جیسے ہی امامت کی خوشخبری سنی ابراہیم کو دین کی بقائی آدائی فوراں کہا وَمِنْ ذُرِّيَّتِ اور یہ امامت میری ذریعیت میں ملے گی توجہ ہے کہ نہیں ہے یعنی مرحلہِ وجود کا آخری ذمہ دار ابراہیم نے محمد کو مانگا مرحلہِ بقا امامت کا پہلا مجاہد ابراہیم نے علی کو مانگا بھئی دونوں دونے قرآن کی ہیں جب رسول مانگا تو اللہ بنائے اور جب امام ابراہیم مانگے اسی ذریعیت میں تو کیا امت کے چرواہے بنائیں گے ذرا غور کریں اختتامی مرحل توجہ کا طالب ہوں نہیں آپ یوں سنیں یوں سنیں ابراہیم نے رسول مانگا تو اس کے صفات ابراہیم نے بیان کیے اللہ نے نہیں ابراہیم نے کہا ایک رسول بھیج دے تو اس کے صفات اس کی پہچان اس کی پرپرٹیز اس کے اٹریبیوٹس اس کے شرایط ابراہیم نے لگا ہے رسول بھیج دے یطلو علیہیم آیا تے کا وَيُوزَكِّهِم وَيُا reasonably وَحُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ یہ ابراہیم نے لگا ہے اللہ نے نہیں مگر جب ذریعت میں امامت مانگی تو اس کے شرائط ابراہیم نے نہیں اللہ نے لگا ہے جیسا ہی کہا وَمِن ذریعتِ اللہ نے کہا اب ایک جملہ سمجھا لیں ایک اور سال آواز سے نواز ہے ویسی جب ذریعت میں مرحلہ وجود نبوت کا آخری ذمہ دار و مجاہد محمد کو مانگا تو شرائط ابراہیم نے لگائے اللہ نے ویریفائی کیا مگر جب مرحلہ بقا امامت کو مانگا ذریعت میں تو شرائط ابراہیم نے نہیں بلکہ اللہ نے لگائے کہ یہ امامت جائے گی تو ذریعت میں مگر ظالمین تک نہیں ہمیں تو جہاں شرائط نبی لگائے وہاں تو اللہ بنائے اور جہاں اللہ شرائط لگائے وہاں امت کیسے بنائے گی ایک سلا آواز سے نواز دے پر محمد و آل محمد بس میں لے آیا آپ کو اس مرحلے کے اوپر توجہ اگر انتظام وجود کیا جائے اور انتظام بقا نہ کیا جائے تو وجود زندہ نہیں رہے گا بلکہ مر جائے گا بچے کو پیدا کرنا بہت مشکل ہے مگر پیدا کرنے سے وجود میں لانے سے زیادہ دشوار ہے بچے کو باقی رکھنا بھئی کیا سن رہے ہیں میں محسوس کرا رہا ہوں وہ آپ کو اپنی مثال دے کر آسان نہیں ہے ایک انسان کو وجود میں لانا آسان نہیں ہے یہ تو ان سے پوچھئے کہ شادی کے بیس سال بعد بھی جن کو اولاد نرینہ یا کوئی بچہ نہ آتا ہوا ہو اور ہر ڈاکٹر حکیم کہہ رہا ہوں کہ میڈیکلی تو فٹ ہے فیزیکلی فٹ ہے کوئی ڈیسیز نہیں ہے کوئی پریشانی رہی ہے بس اللہ کے اذن کا انتظار ہے ایشور کی مہمہ ہے باقی کسی کے بس میں نہیں ہے ایک نہیں ہے ایسا بھئی ایک انسان کو پیجا کرنا آسان نہیں ہے مگر انسان کو وجود میں لانے سے زیادہ دشوار منزل ہے اس انسان کو باقی رکھنا بھئی یہی سبب ہے کہ وجود انسان میں تو ماں باپ دونوں کو اللہ نے ذمہ دار بنایا مگر بقائے انسان میں باپ ماں محرم ہے اللہ نے ماں کو جو نبا سے فطرت ہے محرم ہے فطرت ہے اگر یہ ماں محرم فطرت نہ ہوتی تو یہ کب کا یہ بطن مادر میں استقرار ہی نہ ہوتا اگر وہ نہ چاہتی اور اس کے بعد نو مہینے دہر پردوں کے اندر کوئی رازدار جنین نہیں ہے ایک خالق ہے جو کیفیات جنین کا رازدار ہے اور ایک محرم فطرت ماں ہے جو کیفیات جنین کو سمجھ رہی ہے کہ نطفے کی منزل ہے کب علقے کی منزل ہے کب مزگئی کی منزل ہے کب ہڈیوں کے جال بچے ہیں کب گوشت کی چادریں چڑھی ہیں کب روح انسانی آگئی ہیں کب مومنٹ ہے کب حرکت ہے کب حرکت رک گئی کب دہنے موف کر رہا ہے کب بائیں موف کر رہا ہے کب اوپر جا رہا ہے کب نیچے آ رہا ہے بھائی یہ محرم فطرت ماں ہے توجہ تو وجود میں ماں باپ دونوں ذمہ دار مگر بقا میں اللہ نے فقط ان کو ذمہ دار بنایا توجہ ہے کہ نہیں ہے اب پیغمبر کی نظر دین پر تھی دین کا کام مکمل ہو رہا ہے مگر دین کی بقا کے لیے بھی ایک ام کی ضرورت تھی اسی لیے ارے اپنی بیٹی کے لیے کہہ دیا کہ فاطمہ تو ام و ابیہ یہ اپنے باپ کی ام ہے توجہات کے تعلیم ہوں یعنی یہ کہ وجود میں لایا جائے اور اگر بقا کا انتظام نہ ہو تو وجود ختم ہو جاتا ہے بچے کو پیدا کر کے اگر پرورش کا انتظام نہیں ہے کوئی ڈال دے لے جا کے بچے کو پیدا کر کے دیکھیں باقی رہے گا پیدا کر کے بھی اگر بچہ باقی نہ رہا تو ہر شخص یہی کہے گا کہ گویا آپ نے وجود کا انتظام ہی نہ کیا جب زندہ رکھنے کی حیثیت اور ارادہ نہیں تھا تو پیدا کرنے کا فادہ ہی کیا ہے بلکہ اکثر جو ہے وہ تانے دیے جاتے ہیں کہ پیدا تو کر دیا مگر انتظام بقا نہ کیا تو انتظام بقا نہ ہو تو وجود مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور دنیا تانہ دیتی ہے کہ گویا آپ نے پیدا ہی نہ کیا جب زندہ نہ رکھ سکے تو گویا آپ نے وجود ہی میں آپ نہ لائے توجہ اما یہی تو لہجہ میدان غدیر میں اللہ کا پیغمبر سے تھا کہ یا ایوہر رسول بلے اے رسول انتظام بقا امامتوں بل آیت علی کے ذریعے میرے دین کی بقا کا انتظام کر دیجئے ورنہ وجود بیکار ہے آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ وَعِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَرِ سَالَتَهُ اگر دین کی بقا کا انتظام نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا سلاوات پڑھ دیں بھر محمد و آل محمد ایک اور ملجل کے سلاوات سے نواز ہے یعنی اگر انتظام وجود کیا جائے اور انتظام بقا نہ کیا جائے تو وجود زندہ نہ رہے گا اور مر جائے گا اور کہنے والوں کو یہ حق ہے کہ گویا آپ نے وجود کا کوئی کام ہی نہ کیا اس لیے کہ رہی نہ گیا اور پیدا کر کے باقی نہ رکھنے کی سکت ہو تو اور رسوائی ہوتی ہے اور رسوائی ہوتی ہے اللہ نے کہا یا ایوہ الرسول بلق ما انزلا علیکم رب پہنچا دیجئے وہ حکم جو آپ پر کبھی اور پہنچایا جا چکا اب امپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَحْ اور اگر آپ نے نہ کیا ایسا یعنی بقا کا انتظام نہ کیا آلی کی امامت کے ذریعے تو آپ نے وجود اسلام کا کوئی کام ہی نہ کیا میں توجہ کا طالب ہوں اگر کسی شے کے وجود کو مکمل کر دیا جائے مگر اس کے باقی رہنے کا انتظام نہ کیا جائے تو مکمل ہونے کا سارٹیفیکٹ نہیں دیا جاتا کیا ہوگی سنت جب رہنا ہی نہیں ہے یہ بھی آیت کا ترجمہ ہے وجود میں لا کے انتظام بقا نہ ہو تو مکمل وجود مکمل ہو گیا مگر بقا کا انتظام نہیں ہے تو سنت نہیں دی جاتی مکمل ہونے کی بچ جیسے ہی ولایتِ علی توجہ ہے کہ نہیں ہے یعنی میدانِ قدیر تک آتے آتے کیا رہ گیا تھا توعید مکمل ہو چکی تھی پیغامِ رسالت پہنچ چکا تھا پیغامِ قیامت پہنچ چکا تھا حصولِ دین پہنچ چکے تھے حضور فروعِ دین پہنچ چکے تھے نماز پہنچا کے پڑھ کے دکھلا چکے تھے روزہ رکھ کے رکھ کے بتا کے احکام دکھلا چکے تھے اور زکاة مال سے نکال کے پہنچا کے نکلوا کے پریکٹس کرا چکے تھے اور جہاد بھی خوب ہوتا رہا تھا کسی نے آگے آگے سے دیکھا کسی نے پیچھے پیچھے سے سہی مگر دیکھنے والوں نے جہاد کی بھی پریکٹس کر لی بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے عمر بالمعروف بھی ہو رہا تھا نہ یہ ان المنکر بھی ہو رہا تھا عبادات بھی پہنچائے جا چکے احکامات بھی پہنچائے جا چکے معاملات بھی پہنچائے جا چکے سیاسیات بھی بتائے جا چکے سماجیات کا سلیقہ سکھایا جا چکا قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں براہ راز بغیر کسی ملاوٹ کے جنبش لبھائے صداقت محمد کا صدقہ کشکولِ گدہ گریے فقیرانِ امت کے ہم دہن سے پیغمبر کے جا رہا ہے ان کے بھکاریوں کے پیالے میں پیغمبر کی ہدایت کے الفاظ وہی بن کے پہنچ رہے ہیں احادیث ممبر پہ پہنچائی جا رہی ہیں سفر حضر میں بتایا خلوت اور جلوت میں بتایا مکہ اور مدینہ میں بتایا کوئی اصول نہ بچا کوئی حکم نہ بچا کوئی حکم شریعت نہ بچا ایک حج بچا تھا جو کر کے دکھا دے وہ بھی کر کے دکھا دیا ابھی 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 دو حج کر کے آ رہے ہیں اب کچھ تو بچانا تھا کیا بچا اصول مکمل ہو گئے فرو مکمل ہو گئے عبادات کامل ہو گئے معاملات پورے ہو گئے کر کے بتا کے پریکٹس کر کے سب دکھا دیا گویا اسلام مکمل ہو چکا مگر ابھی تک اللہ نے دین کے مکمل ہونے کی سند نہیں دی بے توجہ ہے کہ نہیں ہے اس لیے کہ کامل ہو کے بھی اگر باقی رہنے کا انتظام نہ ہو تو کامل ہونے کی سند نہیں دی جاتی یہی سبب ہے کہ ادھر پیغمبر نے کہا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا ادھر امامت علی سے بقائے اسلام کی زمانت ملی ادھر اللہ نے بھی کہا لو سند لیتے جاؤ علیہ اماما اکمل دو لکم دین کن سنوات مہدے ورمحمد ورمحمد ایک اور سنوات سے نوازیں ماشاءاللہ اہل نظر ہیں میری بات بھی مکمل ہے انتظام بقا کر دیا جائے انتظام وجود ہو وجود مکمل بھی ہو جائے اور اگر انتظام بقا نہ ہو دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں اگر میں نہیں اور جب میں دیکھوں تو شوسرے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں لہذا میرے الفاظ پر توجہ سے ضائع نہ جانے دیا جائے خاص طور سے اہلِ ذوق اور اہلِ ممبر انتظام وجود ہو انتظام بقا نہ ہو تو گویا وجود کا کوئی کام نہ ہوا پہلی آیات سمجھیں اہمیتِ قدیر جو ہمیں یہ نام محرمانِ دین و عقائد یہ تانے دیتے ہیں کہ قدیر 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 علی 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 امامت 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 یہ حصولِ دین میں نہیں ہے فروع دین میں ہے ہمیں تو کچھ اور تیور نظر آ رہے ہیں امامتِ علی کے ارے قرآن کی آیتیں یہ تمہارے رٹائے ہوئے عقائد زنجیدِ پاہیں ورنہ آیتوں میں تو امامتِ علی کی اہمیت کچھ اور جھلک رہی ہے تمجھو ہے کہ نہیں ہے نہ توحید و رسالت پر اکمالِ دین کی سنت ملی نہ حبیب سے اللہ کا لہجہ روڑ ہوا نہ قیامت پہ یہ ہنگامہ ہوا مگر ساری قیامت تو امامتِ علی پہ آ گئی کیا گوھر کر رہے ہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے ایک ہنگامہ مجھ گیا میدانِ قدیر میں ہر طرف ہنگامہ مجھ گیا وجہ یہی ہے کہ امامتِ علی زمانتِ بقاءِ اسلام ہے انتظامِ وجود ہو انتظامِ بقاء نہ ہو تو وجود مر جائے گا انتظامِ وجود ہو اور انتظامِ بقاء نہ ہو تو مکمل ہونے کی سند نہیں دی جاتی اعلانِ ولایت کے بعد اب ایک تیسری بات دو جملوں میں اور زحمتِ تمام کوئی وجود پر مکمل محنت کر کے منزلِ کمال تک لے آیا مکمل ہو گیا مگر اگر انتظامِ بقاء نہ کر پایا ہو اور اسے جانا پڑے اللہ کی طرف تو اسے کتنی تشویش اور کتنی فکر لاہق ہوتی ہے کہ میرے بعد میری محنت کا کیا ہوگا میری جانفشانی کا کیا ہوگا میرے مشن کا کیا ہوگا یعنی یہ کہ اگر بقاء کے لیے لائق وارث کا انتظام نہ ہوا تو چھوڑ کے جانے والا بڑے ٹینشن میں ہوتا ہے اور اگر چوکس انتظامِ بقاء کر لیا ہے تو بڑے اتمنان سے جاتا ہے چھوڑ کر بھئی یہ بھی تو اللہ سورہ زہا میں کہہ چکا تمام ہے میری بات یہ بھی تو اللہ سورہ زہا میں کہہ چکا کہ آئے میرے حبیب آپ گھورائیں نہیں فَإِزَا فَرَخْتَ فَنْسَتْ جب آپ اسلام کو مکمل کر کے فارغ ہو جائیں تو فنسَتْ علی کو اپوائن کر دیں امام کی حیثیت سے فَإِزَا الْا رَبِّكَ فَرْغَفْ پھر آپ کوئی فکر نہ کریں جب علی کے حوالے کر دیں اسلام کی بقاء تو اپنے رب کی طرف اتمنان سے پلا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے علی جانے اولاد علی جانے یہ ہے رازِ بقاء ایک صلاوات پر محمد و آلِ محمد پر دیجئے ملدل کے صلاوات و ذہمتیں تمام ایک اور صلاوات سے نوازے پر محمد و آلِ محمد بس عزیزوں باتیں تمام ہیں یہی سبب ہے کہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے امامتِ بلا فصلِ علی ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں خواس و عوام سب کے بات میں سوچتے رہیے گا اللہ نے امامتِ علی کو ختمِ نبوت کے خانے میں بلا فصل لاکر بٹھایا ابھی جملہ مکمل نہیں ہے اللہ نے امامتِ علی کو ختمِ نبوت کے خانے میں بلا فصل لاکر اس لیے بٹھایا کہ بیچ میں کوئی جھوٹا نبی گھوچنے نہ پائے یعنی رسول کے بعد بلا فصل امامتِ علی ختمِ نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کس لیے علی محمد کے مہیار کا انسان ہر فضائل اور کمال اور عظمت میں جو انسان خاتم الانبیاء کے اسٹیٹس کا ان کے میعار کا ہے ہر فضیلت میں شریک محمد عالمِ نور میں شریک محمد عالمِ اچساد میں جریخ شریک محمد اصلابِ شامِ خات میں شریکِ محمد ارحامِ متحرات میں شریکِ محمد عالمِ انوار انا وعلیم من نور واحد عالمِ نور میں شریکِ محمد خاندان میں شریکِ محمد قبیلے میں شریکِ محمد عشیرے میں شریکِ محمد نسل میں شریکِ محمد اصل میں شریکِ محمد تربیت میں شریکِ محمد آغوش میں شریکِ محمد آباؤ اشداد میں شریکِ محمد جدات و امہات میں شریکِ محمد بھائی گہوارے میں شریک محمد توجہ ہے کہ نہیں ہے تربیت میں شریک محمد خاندان میں شریک محمد شجرے میں شریک محمد نور میں شریک محمد شجرے میں شریک محمد جلوت میں شریک محمد خلوت میں شریک محمد بز میں اصحاب میں شریک محمد خلوت ازواج میں شریک محمد ارے چادر تطہیر میں علی شریک محمد چادرِ تطہیر میں آیاِ تطہیر حدیثِ قصہ میں شریکِ محمد جنگ میں شریکِ محمد بز میں حرب و ضرب میں شریکِ محمد میدانِ سلحوں میں شریکِ محمد مکہ میں سایہِ محمد مدینہ میں سایہِ محمد ممبر پہ شریکِ محمد محراب میں شریکِ محمد نماز میں شریکِ محمد رکو میں شریکِ محمد سجود میں شریکِ محمد قیام میں شریکِ محمد خود میں شریکِ محمد عبادات میں شریک محمد سفر میں شریک محمد حضر میں شریک محمد عالمِ خواب میں شریک محمد بسترِ رسول پہ شریک محمد بھئی توجہ یہ خطابت کے خالی الفاظ نہیں ہے بلکہ حقائق بھی ہیں بستر پہ شریک محمد سفر میں شریک محمد حضر میں شریک محمد عصمت میں شریک محمد سب کی عصمتیں ایک میں یار کی ہیں عصمت میں شریک محمد طہارت میں شریک محمد فضیلت میں شریک محمد تسلیم و رضا میں شریک محمد انداز عبادت میں شریک محمد رفتار میں شریک محمد گفتار میں شریک محمد کردار میں شریک محمد زمین پہ شریک محمد فلک پہ شریک محمد میراج میں شریک محمد صدرہ پہ شریک محمد ہجاب قس پہ شریک محمد قابق حسین پہ شریک محمد بلکہ میراج میں تو ہم نے ایسا دیکھا کہ جس میں رسول ادھر کھڑا ہے سایہ ادھر سے وہ اللہ ہے دوجہ ہے کہ نہیں ہے یعنی ہر میں نے عرض کیا دلیل کیا ہے ہر میار ہر فضیلت میں ہر کمال ہر کرامت میں علی محمد کے اسٹیٹس کا انسان ہے اب جیسے ہی کوئی جھوٹا باد رسول نبوت کا دعویٰ کرے تو علی ختم نبوت کی سپر بن کے اپنی امامت کو آگے لے کے آگے بڑھیں گے کہیں گے کہ جب محمد کے لیول کا انسان باد محمد نبی نہیں ہے تو تو آئے رہا غیرہ نہ تو غیرہ کہاں سے نبی بن جائے گا ایک سالہ بات پر حبر محمد و آل محمد بس عزیزو تو اہمیت امامت علی اور غدیر و ولایت علی یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کی سپر ہے اگر علی کی امامت بلا فصل نہ ہو باد رسول تو ختم نبوت کی کوئی دلیل نہیں ہے بھئی یہی سبب ہے کہ جیسے پیغمبر سے بیعت کی تھی بیعت رضوان بھی جس کا قرآن میں ذکر ہے ویسے ہی جب امامت علی کا اعلان ہوا تو خیمہ لگا کہ پیغمبر نے کہا تمام اصحاب سے جو بھی موجود تھے جشن قدیر میں اعلانِ ولایتِ علی کے کہ خیمے میں داقل ہو کر السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے علی کے ہاتھ پر بیعت کرو اب بچے اور جوانوں بہت اہم بات کہہ دوں بیعت تو سنتے ہو مگر سمجھو بیعت ہر ایک کی نہیں ہوتی بیعت بنا ہے بیعو سے بیع کا مطلب ہے اپنے کو بیچ دینا بیعو شرعہ سنتے ہیں آپ یعنی جب کوئی کسی کی بیعت کرتا ہے تو اپنے کو اس کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی ملکیت نہیں ہے کوئی تو اللہ ہی کے ہاتھ فقط اپنی جان بیچی جا سکتی ہے اور فقط اللہ ہی خریدنے کا حق رکھتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بیچنا شرک ہے یہ بیعت لینے کا حق ہما شما کو نہیں ہے کم سے کم اللہ کا ہاتھ ہونا چاہیے کم سے کم اللہ کا ہاتھ ہونا چاہیے کم سے کم بیعت لینے والا نمائندگی خدا میں ید اللہ کی حیثیت رکھتا ہو یہی سبب ہے کہ علی کے ہاتھ پہ بیعت کسی اور کا حق ہی نہیں ہے بیعت لینا اور جب پبلک کے نمائندے بیعت لیتے ہیں تو وہ ہاتھ پھیلا کے سامنے آئے تاریخ دیکھئے بیکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلایا بیعت کرنے والے نے ہاتھ رکھا اوپر مگر جب کوئی ید اللہ بیعت لیتا ہے تو بیعت غدیر کا انداز کتابوں میں یہی ہے کہ علی ہاتھ اپنے نیچے کیے کھڑے ہیں ایک ایک صحابیہ جلیل ارے ہاتھ پھیلا کے ہدایت کا بیکاری بن کے داخل ہوتا رہا علی نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا قرآن نے کہا ید اللہ ہے فوقائدیم یہ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ ہے جو لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے بس ایک صلوات پڑھیں وہ آپ کی زحمتیں تمام کر دیں تو یہ ہیں ید اللہ محمد ید اللہ علی ید اللہ اب جنہوں نے اپنی جان اور جذبات اور اپنا اختیار اور اپنا وجود علی کے ہاتھ بیچ دیا اگر وہی علی سے بیعت مانگے تو ان سے بڑا ان سے بڑا باغی کون ہوگا علی نہ کسی کے بقاوت نہیں کی تھی بلکہ ہر بیعت مانگنے والے نے بیعت خدیر کی بقاوت کی تھی اس لیے کہ حق بیعت علی کا تھا علی کا حق بیعت تھا اور وہ علی کہاں کسی کی بیعت کرتا کہ جو اللہ کو اللہ نہ مانے بغیر اہلیت کے پر کے وہ کسی چرواہے کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسے اپنا امام بنائے گا وہ یہی سبب ہے کہ ہم وہ میکشانِ میکدہِ غدیر کہ آج بھی ہم جو یہ محفلے کرتے ہیں یہ اہدِ علس کی بازگشت ہے یا اس کی ایکو ہے اور ہم اپنے اپنے آقوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میخانہِ وحدت کے ساقیِ مہوش آ ذرا اس بزن میں بھی آ کے دیکھ عالمِ ذر میں جو ہم نے تیری ولایت کا ایک جام پیا تھا تو اسلاب و ارہام کے صدیوں کا طویل سفر گزرنے کے بعد بھی نہ نشا گیا ہے ولایت کا اور نہ آنکھوں سے خمار گیا ہے ہم ان کم ظرف پلکڑوں میں نہیں ہیں کہ جو ادھا پی کے بارہ بوتل کا نشا دکھائیں ہم ان کم ظرف پلکڑوں میں نہیں ہیں کہ جو تکلف تکلف میں میدانِ غدیر میں اے گھوٹ جام پی ولایت منافقت میں پی تو گئے مگر اتنا چھچلا ظرف تھا کہ حلق میں ایسی پھسی شرابِ ولایت کہ غدیر میں بخن 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 کرتے پھر رہے تھے مگر آ دیکھ میرے ساقی مہواش کہ تیرے جامِ ولایت جو پیا تو صدیوں کے بعد اب بھی ایسا نشا باقی ہے اور ہم اتنے آلی ظرف پینے والے ہیں کہ ہمیں ایک جام پر سیری نہیں ہوئی ہم نے تیرا جام پی لئے اور دل نہیں بھرا تب ہی تو تیرے وارش چودمِ جام کا انتظار ہے کہ وہ آ جائے اور ایک جام اس کے ہاتھ سے پی لیں منظر یہ ہو وہ آ جائے اور اب تک تو ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے بھائی سنتے ہیں ایک ذکرے ایک ذکرے ولایت و امامتِ علی ایسا بھی ہو جائے کہ وارشِ غدیر ممبر پر ہو اور وحقِ سلمان و عبو ذر اس ساقی کے ہاتھ سے جو میں ولایت بھی ہیں تو اب سے لے کر قیامت تک ایسا نشا رہے کہ نشا دیکھ کے حساب و کتاب کرنے والے باز آ جائیں کہ نشا بتا رہا ہے اور یہ وہ نشا نہیں ہے جو بہکا کے کہیں اور لے جائے دیکھو دیکھو آگے آگے علی ہے پیچھے پیچھے میں آشام جا رہے ہیں والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان اللہم اجعلنا من المتمسکین بے ولایت علی ابن عبی طالب آپ ایک دو منٹ رک جائیں مولانا محسن جعفری صاحب قبلہ غالباً اختتامی دعا دو کلمات میں کرا دیں آمین کہلیں اور چلے جائیں ایک نعرہ سلوات سے ان کا استقبال